موسیقی ہم اہلِ زاویہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پہنچیں مجھے ٹھیک سے یاد نہیں کہ میں یہ بات آپ سے پہلے بھی کر چکا ہوں یا پہلی مرتبہ کرنے لگا ہوں لیکن یہ ہے اتنی ضروری اور اہم کے اگر یہ دوارہ بھی ہو رہی ہے تو پھر بہت سے لوگوں کے سننے کی ہے جنہوں نے اس سے پہلے نہیں سنی یہ بات ہمارے گھر کے اندر ایک پرانا گراج ہے جس میں فضود چیزیں گدر پوس پرانا ٹوٹا چرکا رضائیاں اس کسی کی چیزیں پڑھی ہیں جن کا کوئی خاص استعمال نہیں وہاں پر ایک پرانا بڈہ ریڈیو بھی پڑھا ہے لکڑی والا ریڈیو جس میں ٹیوبیں ہوا کرتی تھے تو اس کو کوئی خاص استعمال نہیں کرتا لیکن وہ ٹھیک ٹھاک ہی ہے مجھے پچھلے دنوں ایک ڈبے کی ضرور پڑھی وہاں سے کہ میں لوں اور اس میں کچھ سامان رکھنا تھا تین کا ڈبہ بڑا اچھا ٹھیک ٹھاک میں گیا اس کے اوپر ایک لیبل لگا ہوا تھا وہ لیبل اتارنے کی ضرورت تھی کچھ زیادہ ہی چپکا ہوا تھا اس پر تو میں نے ایک چھوڑی لے کے وہاں پڑھی سے ایک ستری اس سے کھرچنے کی کوشش کی پھر میں نے ریڈیو آن کر لیا وہ بھجنے لگا بڑا اچھا ٹھیک ٹھاک دے گی ایسے بیچارے کو اس میں قید خانے میں لیالا ہوا ہے تو بھجنے لگا تو اچھا میری پسند کا گانا بھی تھا ہمارے زمانے کا جائیں یہ کبوترہ والا جو گانا تھا تو وہ بھی سندھی لیکن اس کی آواز درہا مدم تھی اور کلیرٹی نہیں تھی اس میں چھوڑا تو میں نے آگے بڑھ کے یہ کوشش کی اس کی نوب جو ہے گولی مونچی کرنے کی کروں تو جو ہی میں نے اپنا ہاتھ اس کے قریب کیا اس کی آواز مونچی ہوگی میں نے اسے چھوڑا نہیں میرا کوئی لمس کی ہوا اس کے ساتھ لیکن آواز مونچی ہوگی پھر میں نے ہاتھ پیچھے کیا تو آواز مدم ہوگی پتہ نہیں آپ کو ایسا تضربہ ہوا ہے جی نہیں اکثر ہو جاتا ہے میں اس کی کوئی وجہ تو نہیں جانتا الیکٹرونک کی انجنیرنگ کی کیسے کیوں ہوتا ہے لیکن یہ واقعہ ہوا میرے ساتھ کیوں ہی میں اس کے قریب جاتا تھا ہاتھ کرتا تھا آواز مونچی ہو جاتی تھی واضح بھی ہو جاتی تھی اور جب پیچھے کھانتا تھا تو مدم ہو جاتی تھی اور الفاظ بھی اچھی طرح سے سمجھ میں نہیں آتا تھا تو مہان میں نے وہ ڈباوز بات چھوڑ دیا اس کا لیبل کرنا بھی چھوڑ دیا اور بیٹھ کے سوچنے لگا کہ قربت جو ہے یہ کتنی اہم چیز ہے یعنی جب بچہ ماں کے قریب ہوتا ہے تو وہ دنیا کا محفوظ ترین آدمی اپنے آپ کو سوچتا ہے بچوں کے بارے میں یہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اگر ان کو یقین ہو کہ ہماری ماں جو ہے گھر کے اندر ہے اور وہ باہر گلی میں کنچے کھیر رہے ہیں یہ پتاں گڑا رہے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ چالیس گز کے دائرے کے اندر اندر امہ موجود ہے تو پھر وہ بے فکروں کے سارا کام کرتے رہتے ہیں اور اگر امہ کسی وجہ سے بروس میں چلی گئی ہے کچھ کام تو وہ پھر بہت شیکی ڈگمگائے رہتے ہیں ویسے یقین کے ساتھ نہیں کھیلتے ہیں یہ ہے بس اللہ کا سوچ کہ میرا جو مرکز ہے وہ وہاں پر موجود ہے تو میں بھی یہی بات سوچیں لگا کہ ہاں ایسے ہی ہوتا ہے یہ عجیب و غریب معاملہ ہے اور بابستگی کا یہ جو رنگ ہے یہ اس طرح کا ہے کہ اگر آدمی اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دے اور سنگت میں آ جائے تو اس کو فائدہ پہنچتا ہے یہ جو ہندو فلسفہ ہے یہ اس میں ایک بات بری پتہ کی کہتے ہیں کہ فلسفہ جو ہے یہ تصوف جو ہے سپرچولزم جو ہے اللہ کے ساتھ بابستگی جو ہے اس کے دو روپ ہیں ایک کو کہتے ہیں وہ بندر روپ ایک کو کہتے ہیں وہ بلی روپ بندر کا بچہ بہت سیانہ ہوتا ہے سمجھدار ہوتا ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے چمٹا رہتا ہے اور ماں درخت سے دوسرے چھلانگے ماں سے اس نے اتنی مضبوطی کے ساتھ ماں کے جسم کو پکڑا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کسی صورت فیزل ہی نہیں سکتا ہے اور چونکہ سیانہ ہوتا ہے اور بندریا بھی سیانی ہوتی ہے اس لئے وہ اپنے سیانے پن کے ساتھ زندگی بست کرتے ہیں لیکن تصوف میں اور سپیٹرزم میں اور روحانیت میں اتنے سیانے پن کی ضرورت نہیں ہوتی اس کا تقاضی نہیں کہ اب بہت سیانی ہو کے زندگی بست کرتے ہیں تو جب کبھی وہ ماں چھلانگ لگاتی ہے پہاڑوں کے اوپر ایک درخت سے دوسرے اور اس کے ہاتھ چھوٹ جاتے ہیں تو وہ ہتھارہ ہزار فٹ کی بلندی سے نیچے گرتا ہے اور چتان سے تکاہ کے پاش پاش ہو جاتا ہے وہ ساری اکلو دان شہل ہیں بلی کا جو بلونگڑا ہے آپ نے دیکھا وہ کھیل پہ رہتا ہے اس کو ماں کی پروائی نہیں ہوتی کہ کہاں ہے ان کے گولے سے کھیلنے لگے گا تو اس کے بیچے بھاگا ہی چلا پھرے پاگلوں کی طرح ایک دبا تین کا مل گیا پرانا کھلانا تو اس کو یہ لٹا پلٹا کے دیکھتا ہے اس کو یقین ہے کہ جب میں آواز دوں گا میاں کہوں گا تو ماں کہیں سے دو مرسائے اس بیسے میری پروٹیکشن کے لیے حفاظت کے لیے آ جائے گی مجھے اس کے ساتھ چمٹے رہنے کی ضرورت نہیں تو وہ مجھے ملے گی ضرورت اور میری قربت ایسی ہونی چاہیے مجھے پتا ہو کہ میری ماں تو جب میں ریڈیو کے قریب ہاتھ کرتا تھا تو یہ ساری باتیں میرے ذہن میں آتی ہیں اور میں سوچتا تھا کہ اگر بندہ اللہ کے ساتھ ایسے وابستہ ہو جائے کسی نہ کسی طرح سے یہ سمجھ لیں کہ میں اس کے قریب جاؤں گا تو وہ ساری مگنیٹک فیلڈ وہ بجلی کا وہ دائرہ جس کے اندر میں جاتا تھا اور آواز اونسی ہوتی تھی وہ مجھے ضرور ملے گا اور میرا اللہ جو ہے یہ مجھ سے بات ضرور کرے گا اور میں اس سے بات ضرور کروں لیکن چونکہ میں بڑی باقاجی کے ساتھ جب نماز پڑھتا تھا ابھی کبھی کبھی باقاجی کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں لیکن جب میں بہت پاولی کے ساتھ پڑھ تو میں یہ سمجھتا تھا کہ جب میں نماز پڑھ لیتا ہوں تو ٹھیک ہے بس میرا اللہ کے ساتھ بھاوتی ہو گئی اللہی کے حکم کی میں تعمیل کر رہا ہوں لیکن مجھے پتہ چلا کہ نماز اسلام کا ایک رکن ہے وہ ایک حکم ہے وہ تو پورا کیا جانا ہے آپ ایک کلاب کے ممبر ہوتے ہیں نا تو آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ فلان کسیم کی جیکٹ پہن کے ہیں اس کسیم کی ٹائی لگا کے ہیں ورنہ آپ اندر داخل نہیں ہو سکے نماز جب تک آپ نہیں پڑھیں گے اسلام کی کلاب میں داخل نہیں ہو سکیں گے آپ اس کے ممبر ہی نہیں بن پاسے لیکن اللہ کے ساتھ وابستہ ہونا ایک اور چیز ہے تو میں نے بڑی دیت تک اور کافی مدد تک نماز ہی کو اپنا خدا سمجھاؤ حالانکہ میرا خدا تو کچھ اور سن ہے جیسے نماز پڑھ چکنے کے بعد اس کے حکم کے مضابط مجھے اس کے قریب بھی جانا چاہیے تھے کیونکہ جب تک اس کے ساتھ دوستی نہیں لگا جائے گی اس کے ساتھ جاری نہیں کی جائے گی تو پھر بندے کا اور اللہ کا رشتہ تو پھر کسی آکام ہی نہ آیا پھر وہ باتی نہ مبری تو یہ خیال آتے کہ سنگت اور قربت کتنی اہم ہے اور حکم کا بجال آنا ایک الگ سی چیز ہے تو پھر مجھے خیال آیا کہ اپنے اللہ کے ساتھ تو ملنا چاہیے اور جب اللہ کے اعلان کو ٹٹولا تو پتا چلا اللہ کہتا ہے کہ اللہ میرا ذکر کرو جب تم فارغ ہو جاؤ نا نماز تو پالی ہے پھر تم بیٹھے لیٹے پہلو کے بعد لیٹے بیٹھے کھڑے میں اللہ مجھے معاف کرے ٹھیک سے یاد نہیں لیکن میرا ذکر ضرور کرو اور میرا ذکر ہی سب سے افضل چیز ہے اور اسی سے تم کو فلاح ہوگی اور پھر جب میں نے تیسی چیز پڑی اللہ تعالیٰ نے کوئی پندرہ سولہ اپنے ذکر کے بارے میں بیان دیئے جب آپ نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں اس سے اچھی اور بات ہارٹ لائن نہیں ہوتی آپ موبائل لیتے ادھر سے ٹیلی فون کیا آپ بولیں ادھر سے جواب آئے تو پھر ہی ٹیلی فون ٹھیک ہے نا کام کا تو اللہ کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں تو اس سے مجھے بڑی خوشی چڑھ گئی کہ یہ تو بڑا اچھا ہو گیا کام ذکر کرتے ہیں اس کا تو پھر وہ بھی ظاہر ہے کہ جواب دیتا تو مجھے کبھی کبھی ایسے لگنے لگا اس زمانے میں جب میری کیفیت اچھی تھی اب تو میں بہت چیلہ بلڈا جھٹی زدی اور طرح کا ہو گیا اس وقت میں ذرا ملائم شخص تھا تو میں نے اللہ کے قریب جانے کی کوشش کی اور راستہ ملتا گیا کہ آئے بڑا آسان کام ہے جب اس کے قریب پہنچوں تو پھر مجھے خیال آئے کہ میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں تو اللہ بھی میرا ذکر ظاہر اس کا والا ہے کر رہا ہوں پھر میں نے سوچا اللہ میرا کیا ذکر کرتا ہو یعنی میں تو کوئی میری حسینی دو ٹکے کا بندہ بھی ہے پھر میں نے شاید اللہ میں پوچھتے ہوں گے حضرت میکائل سے کہ یہ جو اشواہ کہا ہے موٹا بہت ہوگی تو وہ حضرت میکائل درے ہوگے کہیں ان کے چار جوئے ہیں نا سب کے تو انہوں نے کہا بینی اللہ میں یہ شروع سے ہی ایسے ہیں گپلو سا ہوتا تھا بچا بھی ایسے ہی ہیں کوئی نہیں ٹھیک تھا جائے کچھ ایسی بات ہی میں اپنے طور پر سوچتا رہا تو قربت اور ہوتی ہے جو خوف ہوتا ہے رہا اللہ کا یہ کم ہوتا گیا اور ان کی قربت بہت بہت سمٹ کر قریب آتی تو پھر مجھے یہ بھی ایک اس بات کا شوق پیدا ہوا کہ اس کے پاس جانے کے لیے لوازمات کیا ہوں ہم کس طرح سے کونسی دیواز کونسے طریقے کونسے رنگ کونسے روح پر اختیار کریں کہ اس کے پاس جائے تو کچھ نہیں یاد رکھئے اللہ کے پاس جانے کے لیے اس سے بات کرنے کے لیے اس سے تھوڑا سا وقت نکال کے بات کرنے کے لیے کسی نہانے دھونے کی وضو کرنے کی میک اپ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں گندے مندے سر جھاڑ مو پاہ بلکل بغیر ایسے ہی چلے جاؤ کیونکہ پاکیزگی آپ اپنے آپ کو خود اتا نہیں کر سکتے آپ گندے مندے جائیں گے تو اللہ میں یہ کہہ گا کہ ہو یہ جو میرا بندہ گندہ ہے ادھر بیٹھ میں اس کو صاف کر دوں تو وہ صفحہی جو کرے گا تو ہم تو اپنے آپ کو وہ صفحہی نہیں کر سکتے اس کی خدمت میں پہنچ جانا جو ہے سب کچھ اتا کر دے آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں جو بیس کرتا لگ گاؤں سے ہے کہ سردیوں میں اکثر بابے ہوتے ہیں نا وہ گھر کی دیریز پر بیٹھے ہوتے اور کھیس انہوں نے لیا ہوتے اور ان کے قریب سے جب ان کا کوپوتا یا پوتی گدرتی جھپٹا مارک اس کا بازو پکڑ کے اسے گودھے بٹھا لیتے اور کہتے ہیں تیری ماں کیا کہتی چیچیاں لگی ہیں گندہ تیرہ چیرہ پیوکوفہ باہر چینچ چلی جاری تو وہ اپنا تو لے کے نا کھیس مگل بیض آگے ٹھوک لگا کے اس کی ساری صفائیاں کر کے پھر کہتے ہیں جب آگیا یہ ان کی محبت کا ایک طریق ہوتا ہے خود اپنے آپ کو صفائی نہیں کرتے ہیں آپ اپنے بوٹ کے تسمیں کھینچ کر اپنے آپ کو اوپر نہیں اٹھا سکتے ہیں کوئی اٹھائے گا تو آپ اٹھ سکیں گے آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایسے ہی اٹھنے ہوں گا اپنے زور ایسے ہوتا نہیں تو کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ بندہ خود کو ٹھیک کر سکے جب تک کہ اس کا تعلق نہیں ہوں گا اللہ کے پاس جا کے کہے گا نہیں ایک کوٹھڑی میں ایک گندے گراج میں چھپ کے کہ جی میں تو مارا گیا میں تو ماری گیا مجھے تو سمجھ نہیں آتا یہ جو ساری مشکلات ہیں اس کا کوئی بندوبست کر کے نہیں مریا وہ پھوپی میرا کو اسی دار کر دیا تھا وہ واپسی نہیں کرتی اللہ میں یہ سکتا ہونا ماما جو ہمارے ساتھ سلوک اچھا نہیں حالانکہ میں نے رشتہ دیا اپنی بیٹی کا ماما سورہ بن کے بھی اکل نہیں کرتا اللہ میں یہ تو تو کر تو اللہ میں یہ سنتا ہے بلکل اس کے کیونکہ آپ قریب چلے گے اسی ریڈیو کے قریب جیسے ہاتھ کر کے آواز انتی ہو تو بندہ یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو صفائی پاکیز کی اطاع کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور نہاتا دوتا ہے اس ساری عمر گزار دیتا ہے اور وہاں قریب نہیں جاتا مجھے آنچ سے کوئی اٹھائیس تیس برس پہلے ایک اٹیلین فلم کمپنی یہاں آئی تھی شوٹنگ کرنے کے لیے اور وہ ہم بہاول پر میں شوٹنگ کر رہے تھے میں ان کے ساتھ تھا انٹرپیسر کے طور پر ترجمان کیونکہ وہ اٹیلین بولتے سے یہاں بولی نہیں جانتا تھا تو میں ترجمہ کر کر کے ساتھ ساتھ بتائی جاؤں انہوں نے بھاگتے ہوئے اونٹوں کے پاؤں کے کلوز اپ شوٹ لینے سے زمین کھوڑ کے کیمرہ اندر رکھا تھا اونٹ تریجی سے بھاگتے ڈاکو داکو لے کے سامان بھاگا تھا پیشے سرکار کے اونٹ لگے ہوئے تھے اونٹوں کی دور بڑی خوبصورتی تھی تو وہاں بہتے لوگ دیکھنے کے لیے تماشا آجاتے تھے تو میرے جو ڈیریکٹر سے سینر داندی وہ ہمیشہ مجھے کہتے رہتے تھے کہ پروفیسور ہے مگواردہ ہوں نہ کاؤتا یہاں بھی زون یہاں ان فقیو مجھے ایک فقیر کی ضرورت ہے مجھے ایسا مل جائے جو بڑی لٹیں چھوڑی ہوئے ملدرے پہلے میں نے کہا جی وہ پا آجمل تھے زمانے مارسہ میں نے کہا جی یہ فقیر کا رول بڑا اچھا کر لیں انہوں نے کہا نہیں میں ایکٹر نہیں چاہتا ایکٹر سچوڑ کا بندہ مجھے ملتا تو بس میں رجل میں نے کہا جی دیکھتے ہیں تو ایک آدم بندہ دیکھا وہاں وہ کہتے نہیں یہ تھا تیسرے دن جب ہم یہ شارٹ لے رہتے ہیں اوٹوں کے بھاگنے کا تو وہاں ایک شوٹنگ دیکھنے کے لیے ایک ملنگ سا بندہ دمبے قد کا شیف اٹھے کے لیے لمبے اس کے بال ہاتھوں میں انگوٹھیاں اٹھارا اٹھارا من کے بے شمار آنکھیں اس کی پیلی ناک اس کی حاک کی طرح سے جیسے اکیلائن نوز جیسے کہتے ہیں تو وہ جناب آکے کھڑا گا شوٹنگ دیکھتے میں نے کہا سینر داندی گوہر داند یہ نہیں کہا میں ایک زلدی آئیں بھاگ کے آئیں میں نے ایک بندہ پکڑ رہا آپ کے لیے جب انہوں نے دیکھا تو چیف ہماری خوشی کی اور اس کو جا کے جفیر آلی کہتا یہی تو میرا منتحہ مقصود تھا خود ہی آگئے ہیں کہنے کے اس کو کہہ دو جلدی سے کہ چار روز کے بعد ہم تیری شوٹنگ کریں گے اور اس کا رول اس کو سمجھا دو کہ یہ ڈاکوں کا ایک سرگنہ ہے اور باقی آنٹھ دس دن ہم یہاں کریں گے باقی کی یورپ میں کریں گے تو میں نے اس سے کہا کہتا فاہ جی میں انتا بولی نہیں آنڈی میں نے کہا تو پرواہ نہ کر تیرے ساتھ یہاں سے بندہ جائے گا شوٹنگ وہاں کروائے گا وہاں تو یہ ہوتنگ میں رکھیں گے سب ایش و اشرت کے ساتھ ستی انہیں کہا اللہ جی کمال ہوگی اللہ نے سن لیے میری فقیر دی چلا گیا چار دن کے ساتھ پہرے بچوں اس کے ساتھ تیہ تھا کہ وہ شوٹنگ کے لیے آئے جاؤں ہم وہاں پر کام کر رہے ہیں ایک گھوڑے کی ایک فائٹ کسین تھا سنگل تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک عجیب و غریب آدمی تھا کہ کھڑا کہ اسلام علیکم میں نے کہا والیکم اسلام علیکم میں اپنے کام میں مصروف تھا تو فیلسل نے کہا جی کہ میں آگیا جی سنجھ میں اندرسک ہوں ساتھ دنوں حضرات وہ فقیر نبے بالوں والا کرو کٹ کروا کے خواجیوں والی حجامت نہیں ہوتی بوشٹ پہن کے لندے سے جیند خرید کے سارے منکے اتار کے ساری مندریہ اتار کے ایک ہاتھ میں سگرٹ پکڑے ہوئے نوجوان لونڈا بن کے آگیا کہنے لگا میں نے تیرا بیڑا ذرک ہو جائے یہ تو نے کیا اس نے کہا جی شوٹنگ کرنی تھی کوئی بندے کو ہم نے بڑے بڑے ایکٹر دیکھے پاس انتوشن دیکھا پاس انتوشن دیکھا تو میں بھی کم کم مجھے تو ولایت کا چانس ملا تو میں نے سارا بانہ اتار دیا جب سینئر داندی آئے اور انہوں نے دیکھا میں نے کہا سر الفقیر ہو تو پہلے تو انہوں نے دور دور فرس کے سینے میں دوتر مارے پھر زمین پر پیٹھ کے دور 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 پیٹھا پھر مجھے مارے دو چار پانچ پھر اپنے آپ کو پیٹھا اتنی تکلیف میں اُسلا ہو گئے کہنے لگے کہ یہ کیا گدہ یہ کیا کیا ہے اس نے تو خاتمی و حضرات ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے اس فقیر کی طرح سے ہم ایک ہر وقت یہی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم اچھے ہو جائیں نیک ہو جائیں پاک ہو جائیں پھر اللہ کی طرف چلیں گے ابھی تو ہم ایک ہی نہیں ہوئے اکثر ایسے ہی ہوتا ہے بندہ سوچتے رہتا ہے کہ جی میں بس کل سے لما شروع کروں گا پھر میں صبح اٹھا کروں گا پھر میں سہر کر جاؤں گا پھر میں اپنے اللہ سے ملنے اللہ سے ملنے کے لیے اللہ سے ہی ملنا ہے اور جس طرح کی آپ ہیں اسی طرح کا ملنا ہے اور اسی طرح کے بندے کو اللہ نے پیار کرنا ہے اور اسی طرح کے بندے کو ٹھیک کرنا ہے آپ نے آج تک کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ ہسپیٹل میں یہ ڈاکٹرہ ہو رہتی ہیں یہاں کبھی کسی ڈاکٹر نے مریض سے یہ کہا ہو کہ پہلے جا کے سیت مند ہو کے آؤ پھر تم کو وارڈ میں داخل کریں گے ایسے تو کبھی نہیں پتہنا ہے اگر سیت مند ہو کے اس نے آنا ہے تو پھر وارڈ میں داخل ہو نہیں کی کوئی ضرورت نہیں رہی جائے تو آپ نے ایسے ہی آنا ہے میرا آپ کا یہ ادارہ ہے اور میں تو خاص طور پر سنسا ہوا ہوں کہ کیسے کوشش کروں کہ جب اللہ پکار پسنار کے کہتا ہے کہ میرا ذکر ضرور کر اور میرا نام لے کر دیکھو اللہ کی میرمانیاں دیکھیں میرا نام لے کر ذکر کروں تو اپنا نام بھی بتا دیا ہے دیکھو نا ایک بندہ چھپاتا ہے اپنا نام اکثر پوچھتے ہیں جی آپ کا کیا ہے کہ جی کہوں کیا بات ہے کس لئے آپ میرا نام پوچھیں یہی کہتا ہے نا بنا اللہ نے شبایا نہیں اس نے کہا میں تمہیں ایک نہیں اپنے نینانوے نام نائنٹی نائن دے دیتا ہوں کسی کو لے کے کوئی ذکر کرتے ہو میں تمہاری بات کی آواز پکار سنوں گا اور جواب دوں گا اور مجھے بتاتے ہیں بتانے والے جو بندے تھے اچھے نہیں تھے لیکن حوصلہ کر کے وقت نکال کے سب سے مشکل کام اس میں وقت نکال نہیں جائے وقت نکال کے اللہ کی قربت میں چلے گئے ایسے ہی دن میں تھوڑا تھا وقت اور اس کے ساتھ اپنی باتیں ہارٹ لائن پہ موبائل تو آج کل ہی چلا ہے اللہ والا موبائل تو بڑی زیفے چلے گا کہ جی یہ یہ تکالیف ہے اور یہ یہ خوشی ہے تو پھر وہاں سے جو پیغام احکام ملتے رہے وہ بہت اونچے مدارش سہ کر گئے ان کی چلوں پہ آسانیاں آگئے ان کی زندگیوں میں ان کی روحوں میں بہت بہت کچھ فائدے اٹھائے تو میں آپ سے یہ ارض کرنے کے لئے آیا تھا وہ میں چاہتا تھا کہ میں ضرور بتاؤں آپ کو کہ آپ کے جو ارکان ہیں اسلام ان کو تو پورا کرنی ہے کیونکہ وہ دائرے کے اندر داخل ہونے کے لئے وہ تو کلی ہے جو ہم کھول کے جاتے ہیں پھر اندر جا کے اندر جا کے جو اللہ ہے ہمارا اب اس کے ساتھ بھی کریں اب نماز کے ساتھ بھی بارتے زکاة کے ساتھ صدقات کے ساتھ معاملات کے ساتھ لیکن اللہ جس نے یہ ساری اتنی بڑی نعمت دی ہے اسے کرے میری تو اب عمر میں جیسا پہلے کہہ رہا تھا بہت خراب سی ہو گئی اور اب میں دیکھتا ہوں کہ اس عمر میں کچھ کام زیادہ اچھا ہوتا نہیں آپ جنگ ہیں اللہ نے آپ کو بڑی صلاحیت دیئے میں نے تو مجھ سے پوچھیں میں نے پچھلے دس سال میں سوائے بورے ہونے کے اور کوئی کام ہی نہیں کیا تو حصے سے کچھ نہیں ہوتا جب بھی کام کرنا ہوتا ہے یہ ہی نہیں ہوسکا تو آپ کو اللہ نے صلاحیت دیئے اور میں یہ چاہوں گا تاکہ آپ کو ایک عروج پہ چڑھتے ہوئے دیکھ کر میں بھی آپ سے کچھ داندکشنا کچھ خیرات لے کر آگے جاؤں کیونکہ آپ کے پاس یہ خزانے ملنے والے ہیں آپ کے چیرے بتا رہے ہیں اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اللہ آپ ملطان ہے ملطان ہے موسیقی موسیقی